ہیلو دوستو جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں سردیاں آنے ہی والی ہیں سردی کا موسم آتے ہی خانسی جکام اور کف کی پرابلم ہر کسی کو ہونے لگتی ہے اور بچہ ہوئی یا بڑا کوئی بھی اس پرابلم سے بچ نہیں پاتا ہے اور کچھ لوگوں کو تو پوری سردیاں ہی یہ پریشانی بنی رہتی ہے اس سے بار بار دوائیاں لینے سے ہماری ہیلتھ پر برا اثر پڑتا ہے اور ان دوائیوں کے بہت سارے سائیڈ ڈیفیکٹ بھی ہوتے ہیں خاص طور پر بچے یا بڑے جن کی ایمیونٹی ویک ہوتی ہے بار بار دوائیاں لینے سے ان کی ہیلتھ پر برا اثر ہوتا ہے تو باہر کی دوائیاں کھانے کے بجائے ہماری کچن میں ہی ایسی بہت سی چیزیں موجود ہیں جن کو اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو سردی خانسی سے ہمیں چھٹکارہ مل سکتا ہے تو ایسی ہی ایک بہت ہی ایفیکٹیب ہوم ریمیڈی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا استعمال کر کے بچوں بوڑوں سب کی خانسی جکام بخار گلے کا درد سینے میں جگڑا ناک کا بہنہ اور سردی میں ہونے والے سردرد اور کمردرد میں بھی آپ کو راحت دلائے گی اس کو بنانے میں بالکل بھی سمیں نہیں لگتا ہے اور اس کو بنا کر آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں بچوں سے لے کر بڑوں تک آپ سب ہی کو یہ دے سکتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کیا دیا بھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پاس میں دیئے ہوئے بیل کو بھی ضرور پیس کر لیجئے تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناوں اس کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو ایک پین کو گیس پہ رکھیں گے اس میں ہم ایک کپ پانی ڈالیں گے اور پانی کو تھوڑا گرم ہونے دیں گے جیسے ہی پانی گرم ہوگا اس میں میں کچھ ایسی چیزیں ایٹ کروں گی جو آپ کی چھاتی میں جمع ہوئے کف کو نکالنے میں ہیلپ کرے گا اس کے ساتھ ہی گلے کا درد کمر کے درد میں بھی آپ کو بہت جلدی آرام دلائے گا تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ لینے ہی کالی مرچ پانچ ساتھ کالی مرچ لینے ہی آپ کو کالی مرچ جو ہوتی ہے یہ گلے کے درد کے لیے بہت ہی اچھی رہتی ہے یہ آپ کو خانسی جکام گلے میں درد سب ہی چیزوں سے چھٹکارہ دلائے گی کیونکہ یہ انٹی بیکٹیریل ہوتی ہے اس میں کافی سارے انٹی اکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے ایمیون سسٹم کو مجبوط کرتے ہیں اور خانسی سے بچاتے ہیں تو کالی مرچ کو آپ تھوڑا سا کرش کر کے ڈال دیں کرش کر کے ڈالنے سے اس کا بہت اچھا اثر آتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں میں ہمیشہ جب بھی کارا بناتی ہوں تو اسے کرش کر کے ہی ڈالتی ہوں تو اب یہاں پہ ہمیں اگلی چیز لینی ہے تین سے چار لانگ لانگ جو ہوتے ہیں انٹی بیکٹیریل ہوتے ہیں جو کی خانسی کی وجہ سے گلے میں ہونے والے درد میں آپ کو بہت ہی جلدی آرام دلاتے ہیں اس کے ساتھ یہ بلگم کو بھی ہٹاتے ہیں تو یہ میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں تو اب ہمیں اگلی چیز لینی ہے اجوائن یہ ہمیں آدھا چمچ لینا ہے اجوائن ایک انٹی بائیوٹرک اور انٹی انفلیمنٹری ہوتی ہے جو کی سردی خانسی سینے کی جکڑن اور کف سے آپ کو ترنت راحت دلاتی ہے اس سے گلے میں جمع کف خانسی جکام بہت ہی جلدی دور ہو جاتے ہیں تو یہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں تو اگلی چیز میں اس میں یوز کرنے والی ہوں سونٹ تو میں نے یہاں پہ ثابت سونٹ کا یوز کیا ہے پاوڈر کے بجائے اگر آپ اس طریقے کی ثابت سونٹ لیتے ہیں تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے کارے میں آپ اس کو تھوڑا سا کرش کر کے لے لیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں سردی جکام کے لیے سونٹ جو ہوتی ہے بہت ہی بیسٹ ریمیڈی ہوتی ہے اور یہ ہماری کچن میں ہر ٹائم موجود ہوتی ہے اس کا مسالوں میں یوز کیا جاتا ہے اس کا مسالوں میں اگر ہم یوز کرتے ہیں تو ہماری جو سبزی وغیرہ ہوتی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے اس میں ویٹامل پروٹین ہوتے ہیں جو کفو والی خانسی یعنی بلگم والی خانسی اگر آپ کو ہے تو اس میں آپ کو بہت ہی جلدی فائدہ دلاتے ہیں تو یہ میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں تو ابھی یہاں پہ میں یوز کرنے والی ہوں تلسی کا اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا اور فریش پتے لیے یہ انٹی بیکٹیریل ہوتی ہے سردی خانسی جو کام کف سے آپ کو بہت ہی جلدی آرام دلاتی ہے تلسی آپ کے ایمیون سسٹم کو مجبوط کرتی ہے سردی خانسی میں ہونے والی بخار میں بھی یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہے تو میں اس کو ڈال دیتی ہوں کارے میں تو اب اس کارے میں میں اگلی چیز یوز کرنے والی ہوں ہلدی تو میں نے یہاں پہ کچھی ہلدی لی ہے کچھی ہلدی جو ہوتی ہے یہ سردی کے موسم میں ہی ملتی ہے آپ کو کسی بھی سبجی والے کے یہاں پہ یہ مل جائے گی تو میرے گھر پہ تھی تو میں نے اس کو فریش لے لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا گریٹ کر لیا ہے کچھی ہلدی جو ہوتی ہے پاورڈر والی ہلدی کے مقاولے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے یہ انٹی بیکٹیریل ہوتی ہے جو کی روگوں سے لڑنے میں ہیلپ کرتی ہے ساتھ ہی اس کا استعمال کرنے سے چھوٹے موٹے روگ جو ہوتے ہیں وہ آسانی سے ملکل بھی نہیں ہوتے ہیں اس لیے جب بھی آپ کارا بنائیں تو اس طریقے سے کچھی ہلدی کا یوز کریں تو میں اس کو ڈال دیتی ہوں کارے میں تو اب اس میں میں ایڈ کرنے والی ہوں گڑ یہ سردی خانسی سے لڑنے میں بہت ہی افیکٹیو ہوتا ہے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے یہ گلے میں جمع کف اور خانسی کو بہت ہی جلدی دور کرتا ہے گلے میں ہونے والی کھراش میں بھی یہ راہ دلاتا ہے اور ساتھ ہی یہ ڈائیجیشن کا کام بھی کرتا ہے اس کی تاثیر گرم ہونے سے یہ سردی میں راہ تو دلاتا ہی ہے اگر آپ سردی کے موسم میں کھانا کھانے کے بعد گڑ کا سیون کرتے ہیں تو یہ کھانا پچانے میں بھی مدد کرتا ہے اور چھوٹی موٹی سردی خانسی میں سے بھی بچاتا ہے گڑ اس میں ڈالنے سے اس کے کئی سارے فائدے ملتے ہیں ساتھ ہی یہ اس کا سواد بھی بڑھ جاتا ہے جسے اسے بچے بھی سانی سے پی سکتے ہیں تو میں اس میں گڑ ڈال دیتی ہوں اسے ہم تھوڑا سا مکس کر دیں گے اسے ہمیں بہت سیمانچ پر اس طریقے سے پکانا ہے تاکہ اس میں جتنی بھی چیزیں ہم نے ڈالی ہیں وہ اچھے طریقے سے دھیرے دھیرے پک سکے اور ان کا اثر جو ہے وہ سارا پانی میں یعنی کارے میں آ سکے اس کو آپ کو ہائی فلیم پر بلکل بھی نہیں پکانا ہے اور اب یہاں پہ ہمیں لینے ہیں سفید الائچی سفید الائچی جو ہوتی ہے بندناک گلے میں خراش صرف ترنت آرام دلاتی ہے اور یہ ہر ٹائم ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہے اور آسانی سے سبی کے گھروں میں مل جاتی ہے تو یہ اس کو ڈال دیں گے ہم اس میں اور اسے اچھے سے ہم 6-7 منٹ تک اسی طریقے سے پکنے دیں گے اور تھوڑا سا ہم اس کو اس طریقے سے مکس کر دیں گے بہت زیادہ ایفیکٹیو یہ ریمڈی بن کے تیار ہونے والی ہے آپ کے گھر میں کسی بھی بچے کو بڑوں کو بوڑوں کو کوئی بھی پریشانی سردی خانسی جکام ہے تو یہ اس کو بہت ہی جلدی ٹھیک کرنے میں ہیلپ کرے گا جیسا کہ آپ سردی کا موسم شروع ہو رہا ہے تو بہت لوگوں کو سردی کا موسم شروع ہوتے ہی بہت ساری پریشانیاں ہونے لگتی ہیں ان ساری پریشانیوں میں بھی آپ کو یہ راحت دلائیں کئی بار سردی کا موسم شروع ہونے پر یہ گرمی کا موسم جب آنے والا ہوتا ہے سردی کے لاست میں اور گرمی کے فرسٹ ویک میں تو اس طریقے کی لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے موسم کے چینج ہونے پر بھی سردی خانسی جکام نجلہ ان ساری پریشانیاں کا بہت لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس حال میں بھی آپ اس طریقے کا کارا پی سکتے ہیں آپ کو بہت جلدی راحت دلائے گا تو آپ کا بندناک بھی کھولنے میں ہیلپ کرے گا ساتھ ہی اگر آپ کہیں بہت سے آ رہے ہیں آپ کو سردی اچانک سے لگ گئی ہے تو آپ اس کارے کو پی جئے اور آپ کو بہت اچھی نید آئے گی تو دیکھئے اسے دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اس کارے کو اور یہ دیکھئے ہاف رہ گیا ہے میں نے ایک کپ پانی لیا تھا تو یہ ہاف رہ گیا ہے تو چلیے بھی تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تو اسے ہم چھان لیتے ہیں یہ کارا بن کے ہمارا تیار ہے تو دیکھئے ہلکا تھوڑا گرم ہے تو میں نے اس کو چھان لیا ہے تو اب میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں کہ آپ کو اس کو یوز کیسے کرنا ہے جب آپ کارا چھان لیں گے تو اس کو تھوڑا سا گنگنہ رہنے دیں آپ کو تھنڈا بلکل بھی نہیں کرنا ہے اگر آپ کے گھر میں بڑے بوڑے ہیں جن کی ایز چالیس سے اوپر ہے پچاس ساٹھ ہے تو اس کو آپ دن میں تین بار یہ کارا دے سکتے ہیں دن میں دو دو چمچ دے سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں آٹھ سال یا دس سال یا پندرہ سال کے بچے ہیں تو ان کو آپ آدھا دا چمچ دن میں تین بار دے سکتے ہیں بہت ہی جلدی آپ کو یہ راہت دلائے گا سردی خانسی جکام سے اور آپ کے گلے میں جتنا بھی کف جمع ہے یا بلگم والی خانسی ہے اس پہ بھی آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا اور آپ کو اس میں خاص بات ایک یاد رکھنی ہے کہ اس کارے کو لینے کے بعد آپ کو کھنڈے پانی کا یا کسی بھی طریقے کا پانی کا یوز بلکل بھی نہیں کرنا ہے کچھ دیر بعد آپ پانی لے سکتے ہیں ایک گھنٹے بعد یا آدھے گھنٹے بعد آپ پانی کا سیون کر سکتے ہیں کارہ پینے کے ترنت بعد آپ کو کسی بھی طریقے کوئی چیز نہیں لینی ہے اگر آپ ترنت پانی پی لیتے ہیں تو یہ کارے کا اثر بلکل بھی نہیں ہوگا تو آپ اس کارے کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جب آپ کو اس کو لینا ہے تو تھوڑا سا اس کو گنگنا کر لیجئے اور آپ اپنے گھر میں بچوں کو بڑوں کو دے سکتے ہیں بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے جیسے سردی کا موسم شروع ہو جائے یا گرمی کے موسم میں آپ کو کوئی بھی اس طریقے کی پریشانیاں ہو جاتی ہیں کئی بر گرمی کے موسم میں بھی اس طریقے کی پریشانیاں ہو جاتی ہیں تو بھی آپ اس میں یہ ریمیڈی بنا کے دے سکتے ہیں جسے آپ کے پریوار میں جس کو بھی پریشانی ہے وہ ساری دور ہو جائے گی تو پہلے زمانے میں لوگ ایسے ہی کیا کرتے تھے گھر کی بنی ہوئی چیزوں کا یوز کرتے تھے تو ان کے جتنی بھی پریشانیاں ہوتی تھے بہت جلدی دور ہو جاتی تھے آج کل ہم کیا کرتے ہیں ہم زیادہ دوائیوں پر ڈیپینڈ رہتے ہیں فٹا فٹ سے مارکٹ میں گئے اور جلدی سے ٹیبلٹ وغیرہ لے آئے اور اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں جس سے ہمارے صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو کبھی بھی چھوٹی موٹی سردی خانسی جو کام ہو یا بلگم والی خانسی ہو سردرد ہو بخار ہو جاڑا ہو کمر میں درد ہو تو اس طریقے کا اگر آپ کارڈا بنا کے لے سکتے ہیں تو آپ کو بہت جلدی آرام بھی دے گا اور یہ آپ کے بجٹ میں بھی ہوگا آپ کی ساری چیزیں یہ کچن میں ہی ہر ٹائم موجود رہتی ہیں کہیں باہر سے آپ کو لانے کے ضرورت نہیں ہے گھر میں رکھے ہو چیزوں سے آپ اس طرح کا کارڈا بنا کے اپنے گھر پریوار والوں کو یا خود بھی پی سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی تو پھر ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی ہیلپ فول لگی تو آپ اپنے فیملی فرینس کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دیجئے تو ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ